بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے میرے استاد بھی ہیں بھائی بھی ہیں احمد قیوم صاحب کہ یہاں پہ میں بھی چھ سال گزار کے گیا ہوں اس بار کانسل کے اندر اور جس اچھے انداز سے یہ بی بی سی کے حوالے سے جو کورسز لیگل ایڈوکیشن کمیٹی نے سٹارٹ کی ہیں میں سے ملتا ہوں کہ یہ ٹو سپیرٹ کے اندر نئے انٹرنٹس جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے اور خاص کر جو ٹرائل کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی گولڈر اپورچونٹی میں سمجھتا ہوں لیکن آپ ذمہ داری آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں اور کیسے اپلائی کرتے ہیں دیکھیں آدھے کنٹے کے اندر جو میں چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نچوڑا ہے میرے بائیس سال کی وقالت کا جو میں نے آئی تک سیکھا ہے جو میں نے ریسرچ کی ہے ایک ٹرائل لائیر جو ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ بات جو اس کی زندگی میں ہونے چاہیے اس کو اپنا جو بھی وہ کیس کر رہا ہے اس کا ریلیونٹ لاو اس کو پتانا چاہیے اور جو چیز میں نے ہمیشہ اپنے لیکچرز کے اندر جس پہ فوکس کیا اور میں اپنے دوستوں کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ بہت سی چیزیں آپ کو صرف اور صرف بے ریکٹ سے نہیں ملتی بے ریکٹ آپ کو صرف اور صرف ایک لاو کی سکیم بتا دیتا ہے بہت سی چیزیں اس کی انٹرپوٹیشن ہوئی ہے وہ رولز بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کا جو لاو ہے ریلیونٹ وہ ہو سکتا ہے اس کی لاو کی پرویئے نہ ہو سکتی ہے لیکن جو بیسیکلی جب تک آپ انٹرپوٹیشن نہیں پڑھتے اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ اس کی منشاہ کیا جیسے فوجداری وکیل کے ہوتے میں آپ کو چھوٹا ساتھ سیکھ میں سے بتاتا ہوں کہ ایک عام طور پر پانچ سو چھے کہ ایک سیمپل سی ایف آئی آر ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو تھرٹ کرتا ہے تو اس کا ہم نے ایک دیسی جگاڑ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عام رکھا ہے کہ اگر وہ ویپن سے مسلح ہو کے دھمکی دے رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نون بیلیبل میں چلا جائے گا اور یہ پانچ سو چھے بھی ہے لیکن اگر آپ اس کو بک سے پڑھیں تو اس بک کے اندر پانچ سو چھے is a punishment for criminal intimidation which is defined in section 503 کہ اگر کوئی بندہ کسی شخص کو دھمکی دے کہ کسی کام پہ مجبور کرتا ہے جب وہ کرنے کا پابند نہیں ہے یا کسی لیگل کام سے روکنے کے لیے دھمکی دیتا ہے اور وہ اگر دھمکی سیمپل تھرٹ ہے تو وہ پانچ سو چھے اے پارٹ میں ہے جس کی دو سال سزا ہے نون کوئلیبل ہے لیکن اگر وہ دھمکی ڈائر کونسیس کی دیتا ہے تو پھر وہ سات سال سزا میں چلا جاتا ہے بی پارٹ آ جاتا ہے نون بیلیبل ہو جاتا ہے اور کوندیبل ہو جاتا ہے اب کہیں پہ وہاں ویپن نہیں مینشن کیا گیا اور کسی شخص کو آپ یہ کہیں کہ میں ابھی تمہیں یہاں سے دھکا دے دوں گا نیچے یہ ہم تیسرے فلور پر بیٹھیں تو یہ ایک ایسی دھمکی ہے جو ڈائر کونسیکوینس کی ہے کسی شخص کو یہاں سے تیسرے فلور سے اگر آپ دھکا دے دیں تو وہ مر جائے گا مرے گا نہیں تو کم از کم اس کی ٹانگیں ضرور فریکشر ہو جائے گی تو اس کے لئے آپ کو ویپن کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹرپٹیشن کے ذریعے ہمیں پتا چلیں کہ جب ہم کیس نہ بڑھتے ہیں تو میں اپنے ٹاپک کی طرف آنگا کیونکہ مجھے جس ٹاپک کی طرف جو مجھے ریکویسٹ کی گئی تھی سی این ایس اے کے لاؤز یہ بلکل اس طرح سے ہے فوجداری وقالت میں جو لوگ کیسز کرتے ہیں جیسے آپ سیبل سائیڈ کا اگر آپ کام کریں تو آپ کو ارلی ڈیز کے اندر جو کیسز ملتے ہیں وہ آپ کو ڈیکلریشن ملتی ہے کہ آپ لیگل ہیں اس کو ڈیکلیئر کروانے کے حوالے سے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے کیسز مل جاتے ہیں فوجداری وقالت کے اندر آپ کو بائیسے بائیس بھی مل جاتی ہے یا پھر آپ کو محلے سے نارکوٹکس کا کیس ضرور ارلی سٹیج پہ ملے گا کہ جناب ہی ہمارے ملے میں لڑکا یہ چھ سو گرام میں پکڑا گیا اس کی بیل کرانی ہے یا یہ ایک ہزار ستر گرام میں پکڑا گیا یا یہ بارہ سو گرام میں پکڑا گیا تو اس کی بیل کرا دیں آپ اکثر سنتے ہیں کہ جی بارڈر لائن کیس ہے تو وہ بارڈر لائن آپ ذہن ملائی ہے کہ ہم نے یہ بارڈر لائن کہاں سے لی بارڈر لائن کیس جو ہے وہ آپ کو سی این ایسے کے اندر کہیں بھی پروائیڈڈ نہیں ہے کہ کون سا کیس بارڈر لائن ہے اب سی این ایسے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی بک چاہیے سی این ایسے کے حوالے سے جس کے اندر آپ کو نہ صرف اس کا بیر ایکٹ ملے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بیر ایکٹ کے حوالے سے جو ان سیکشنز کی انٹرپٹیشن کی گئی ہے جن ججمنٹس کے اندر وہ آپ کو ملے اور آپ اس کو پڑھیں لیکن میں آپ کو اس چھوٹے سے شورٹ لیکچر کے اندر بارہ تیرہ کیس لائے سے لکھواؤں گا کہ اگر آپ آج جا کے ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ ایک کیس پڑھنا شروع کر دیں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج اپنا جو بھی آپ کا وزڈم ہے جو بھی آپ کی نولیج ہے جو آپ کی وکیبلری ہے جو آپ نے انٹرپٹیشن پڑھی ہے اگر آج سے دو ہفتے کے بعد ان کیس لائے اس کو پڑھنے کے بعد آپ خود اپنا تجزیہ کر لیجئے گا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے سی این ایسے کے لاؤگز کو سمجھ بھی جائیں گے اور آپ اس پہ انشاءاللہ کام بھی کریں گے اور آپ اپنی ریڈ بیننگ کرنے کے لیے بڑا ایزی سمجھیں گے اپنے آپ دیکھیں فرس تینگ ہے کہ پولیس رولز اس کے ساتھ 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 آپ کو پولیس رولز کے بھی ریلیونٹ رولز کا پتہ ہونا چاہئے دیکھیں کسی بھی کیس کے اندر آپ سی این ایسے کے اگر آپ لاؤز کی بات کریں تو سی این ایسے کے اندر جو سیکشنز جو ریلیونٹ ہیں اس سارے سیکوینس کے اندر وہ سیکشن سیکش سیون ایٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیکوینسز بتائیں گے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے پاس اگر کوئی نورکوٹکس رکھتا ہے اب نورکوٹکس جو ہے یا یہ سبسنس جو سی این ایسے کے والے سے ہے کنٹرول آب نورکوٹکس سبسٹنس کے حوالے سے یہ سکیجول دیا گیا ہے اسی لاؤ کے اندر سکیجول دیا گیا ہے جس کے اندر وہ سارے کے سارے سبسٹینسز جو ہے وہ مینشن کر دیے گئے ہیں جن کے حوالے سے پوریپشن جو ہے سے ریلیونٹ یہ لاؤ ہے اسی کے اندر آپ سیکشن ٹو دیکھیں گے تو اس کے اندر پھر ان سبسٹینسز کے حوالے سے اس کی ڈیفرینیشن دیئے گئے کہ آپ کے پاس جو سی این ایسے کی ایف آی آر آتی ہے وہ ہیرون سے ریلیونٹ بھی ہو سکتی ہے وہ کی پوز سے ریلیونٹ بھی ہو سکتی ہے وہ چرس سے ریلیونٹ بھی ہو سکتی ہے وہ آئیس سے ریلیونٹ بھی ہو سکتی ہے مختلف سبسٹینسز ہیں جو سبسٹینسز جو ہیں وہ پوریپشن میں آتے ہیں اور اس کے سیکوینسز کو جو ہے وہ شیڈیول آؤٹ کیا گیا ہے کہ کون کون سی چیز پھر اس کے اندر یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ کچھ ایسے سبسٹینسز ہیں جو طب کے حوالے سے یوز ہوتے ہیں اور سرٹن لیسنس رکھنے والا شخص وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور اس کی ممانعت نہیں ہے لیکن یہ سیکس سیون ایٹ کے اندر جو ہے وہ بیسک پروہپشنز جو ہے وہ مینشن کی گئی ہیں اور سیکشن نائن جو ہے وہ بیسکلی اس کی پنشمنٹ پروائیڈ کرتا ہے اور اس کو انہوں نے ڈیفرنٹ سلابز کے اندر مینشن کر دیا اس سلاب کے اندر انہوں نے کیا سیکنس نکالا کہ آپ عام طور پر ایف ایار دیکھتے ہیں چھ بٹا نو اے چھ بٹا نو بی اور چھ بٹا نو سی کی ایف ایار آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر انہوں نے اس کوئی کوئنٹیٹی کا جو ہے وہ سیکنس لیا ہے کہ اے کے اندر جو ہے اس کی انہوں نے صدا دو سال رکھی ہے اور وہ سو گرام تک جو اگر کسی سے برامد ہو جائے تو وہ ارسپیکٹو آب دی فیکٹ کہ جو ہمارے پاس پرانا لوہ تھا اس کے اندر بائی فرکیشن نہیں تھی اس طرح سے کہ چرس کے حوالے سے جو ہے لوہ ڈیفرنٹ تھا ہیرون کی حوالے سے ڈیفرنٹ تھا نہیں بیسک انگریڈینٹ جو تھا وہ سبسٹینس کوئی بھی ہو سکتا تھا سلاب ایک ہی جو تھی وہ سو گرام تک تھی اس کے بعد بی جو ہے اس کی سزا جو تھی وہ سات سال کے سیکنس کے اندر اور وہ ہزار گرام تک جاتی تھی لیکن ہزار گرام مطلب کلو سے ایک سیڈ نہیں کرتی تھی اور سی جو تھا وہ ہزار گرام سے جب ایک سیڈ کر جائے گی تو چاہے وہ سو کلو وہ دو سو کلو جتنی بھی ہو وہ سی کے اندر فال کر اب اس کے اندر پنشمنٹ جو اپر لیول کی پنشمنٹ جو تھی اس کا پھر حال یہ نکالا گیا کہ اس میں پھر ہائی کورٹ نے ایک فل بینچ نے کیس لاؤ دیا اور اس کے اندر انہیں سینٹینسنگ پولیسی جو تھی وہ مینچن کر دی کہ یہ سینٹینسنگ پولیسی کے تحت سزا دی جائے گی کم از کم سزا کتنی ہوگی زیادہ زیادہ سزا کتنی ہوگی وہ سارا کا سارا سیکھ میں سنوں ہم اب تک جو تھا وہ سینٹینسنگ پولیسی کے حوالے سے چلتے رہے لیکن ابھی جو ریسنٹلی امینڈمنٹ کی گئے اس کے اندر وہ امینڈمنٹ جو ہے اب اس کا پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہے امینڈمنٹ آنے کی ڈیڑھ سے بعد جو اب کیسز ہیں اس کے اندر انہوں نے بائی فرکیٹ کر دیا انہوں نے ایک تو مختلف سبسٹینس کو مختلف اس کی پنشمنٹ پروائیڈ کر دی ہے اور اس کے حوالے سے جو ڈیفرنٹ سبسٹینسز کی کونٹیٹی ہے وہ بھی انہوں نے اس کے اندر منچن کر دی کہ اگر چرس سو گرام تک ہے تو اس کی یہ سزا ہے دو سو گرام تک ہے یہ سزا ہے اور اگر اسی طرح ہیرون ہے تو جس طرح سے سبسٹینس کی سنگینی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بھانگو اور چرس کا بڑا فرق ہے اسی طرح چرس اور ہیرون کا بڑا فرق اسی طرح کوکین کا اور ہیرون کا بڑا فرق ہے اس کے نقصانات ڈیفرنٹ ہیں اس حوالے سے انہوں نے ان نقصانات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس پہ انہوں نے اپنا جو ہے اس کی پنشمنٹ کو اسیٹل کر دی اب ایزے ٹرائل لائیر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بیر ایکس سے سمجھیں کہ وہ سیکنس کیا ہے اب اگر آپ ٹرائل کرتے ہیں ایک چیز کا تو جو میں نے آپ سے کہا کہ پولیس رولز کا دیکھنا بڑا ضروری ہے پولیس رولز اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے اس کے اندر کوڈ سی آر پی سی ہی اپلائی کرتا ہے اور اس کے اندر منشن ہے اس ایکٹ کے اندر جب آپ پڑھیں گے کہ اگر اس ایکٹ کے اندر کوئی سپیشل پرویین دی گئی ہے تو وہ پرویل کرے گی سی آر پی سی پر جیسے آپ یہ دیکھئے کہ ویسے اپیل کا اگر آپ چپٹر سی آر پی سی سے نکال لیں تو کسی بھی پنشمنٹ کے اگینسٹ اپیل اگینسٹ سینٹنس جو ہے وہ فور ون زیرو سی آر پی سی آپ سی آر پی سی آپ تمام دوستوں نے پڑھی بھی ہے تو وہ سی آر پی سی میں پرویائیڈ ہے لیکن اس کے اندر سیکشن فورٹی ایٹ جو ہے وہ اپیل کو ڈیل کرتا ہے کہ کوئی بھی آرڈر جو ایک سی این اے سے کی سپیشل کوٹ جو ہے وہ کرتی ہے تو سیکشن کے اندر اس کی اپیل کی سیکشن میں جائے گی جیسے اب اسی کے اندر ایکٹ کے اندر پرویائیڈ کر دی انہوں نے کہ اس کے اندر جو اے کے والے سے جس کی سزا دو سال تک ہے سو گرام تک اس کی سپیشل کوٹ میجسٹیریل کوٹ کہ میجسٹیٹ اس کا ٹرائل کرتا ہے اور اس کی اپیل جو ہے وہ کوٹ آف سیشنز میں جاتی ہے لیکن جو بی اور سی ہے اس کا ٹرائل کوٹ آف سیشنز کرتا ہے تو اس کی فورٹی ایٹ کے تحت تحت اپیل جو ہے وہ آرنریبل ہائی کوٹ میں جاتی ہے تو یہ اس سیکشنز کے اندر پرویائیڈ کر دیا گیا سپیشل اپیل کے حوالے سے سیکشن فورٹی ایٹ ہے تو یہ اب اس سیکشنز کے اندر کیونکہ سپیشل سٹیچوٹ کے اندر پرویائیڈڈ ہے تو اپیل کا چیپٹر سی آر پی سی کا اپلائی نہیں کرے گا لیکن جو سپیشل دیا گیا فورٹی ایٹ وہ لائے کرے گا اب اسی سیکشنز کے اندر اس لاؤ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے اندر اب جیسے پولیس آپ پی پی سی پڑھیں تو ابیٹمنٹ کے حوالے سے چیپٹر 109 دیا گیا اس کے اندر سیکشن ففٹین اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اٹ لکس لائک کہ یہ ایک سو ناؤ کے اندر ابیٹمنٹ جو ہے وہ سارا کا سارا سیکشنز انہوں نے سپیشل ففٹین کے اندر پروائیڈ کر دیا ابیٹمنٹ کے حوالے سے اسوسییشن کے حوالے سے جس کو آپ شریف جو ہم کہتے ہیں یا جو آنت کر رہا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا چیپٹر انہوں نے سپیشلی پروائیڈ کر دیا تو اس کا اوور رائیڈنگ ایفیکٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر سپیشل سٹیچوٹ کے اندر کوئی پروسیجر پروائیڈڈ ہے تو وہ اوور رائیڈ کر جائے گا جنرل لاؤ کے اوپر وہ سی آر پی سی کے اوپر اوور رائیڈ کر جائے گا اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے عام حالات میں بھی وان ففٹی فور کے تحت کٹتی ہے اس کے اندر بھی وان ففٹی فور کے تحت ہی وان ففٹی فور سی آر پی سی کے تحت ایف آئی آر کا اندراج ہے اب جس طرح سے آپ عام کیسز کے اندر ڈیلے آف ایف آئی آر ایک فیٹل گراؤنڈ سمجھی جاتی ہے پروسیکیوشن کے لیے اس کے اندر بھی اگر انہوں نے ایف آئی آر درج کرنے میں تاخیر کی ہے تو دیس ای بان آف دی گراؤنڈ ڈینٹ کریئٹ کرنے کے لیے پروسیکیوشن اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھے ہیں کہ اس کے اندر سپیشل رولز پروائیڈ کیے گئے ہیں جن رولز کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے اور ہم اس سیکمس کے اندر سب سے پہلے جو بھی چیز برامت ہوتی ہے اس میں سیمپلنگ کیے جانا ایک بڑا اہم جز ہے ساری کی ساری پروسیکیوشن کے اندر اب سیمپلنگ کیا ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ پولیس اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی دو پیرل سیکونسز ہیں جو سی این ایسے کو ڈیل کرتے ہیں ایک عام پولیس پنجاب پولیس جو ہے اگر وہ کسی سے سی این ایسے کے حوالے سے کوئی چیز برامت کر لے تو وہ اپنی مدعیت میں ایف آئیہ درج کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس این ایسے کے اندر آپ کو اے این ایف کے حوالے سے ایٹی نارکاٹک فورس جو ہے اس کا بھی پورے طریقے سے اطلاق کیا گیا ایک سپیشل فورس بنائی گئی ہے جو ان قسم کے ڈراغ پیڈلرز کو کے اگینس پروسیکیوشن کرنے کے لیے ایک سپیشل فورس بنائی گئی ہے اگر اے این ایف والے کسی سے کچھ سیزر کریں کچھ برامت کریں تو اے این ایف والے اپنے سیکنس کے اندر اپنی مدعیت میں ایف آئیہ درج کرتے ہیں جس کا مطلقہ تھانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ اپنی ہی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد اے این ایف کے حوالے سے سی این ایسے کی سپیشل کوٹس جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں اس ایکٹ کے تحت اور اس میں اے این ایف کے حوالے سے جو ان کے رولز ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں جس کے دعا سپیشل ججز یا آپ نہور کے اندر اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ سی این ایسے کی سپیشل کوٹ ایک تو آپ کے ایڈیشنل سیشن ججز کام کر رہے ہیں میجسٹریٹ کام کر رہے ہیں کہ اگر پولیس ایف آئیہ درج کرے گی تو وہ میجسٹریٹ صاحبان یا ایڈیشنل سیشن جائج صاحبان جو ہے وہ ایڈیشنل سیشنل کوٹ کام کریں گے لیکن اگر دوسری طرف این ایف نے کوئی اس قسم کا تحرک کی ایف آئیہ کٹی ہے تو این ایف کے حوالے سے بھی میجسٹریٹ کام کر رہے ہیں اور این ایف کی سپیشل سی این ایس کوٹ جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے وہ پورے طریقے سے ٹرائل کوٹ ہے اور اس ٹرائل کوٹ کا اپلٹ فورم جو ہے وہ ہونڈیبل ہائی کوٹ ہے اب اس کے اندر جو ہمیں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو کہا کہ ریپزینٹیشن آف سیمپلنگ جو ہے وہ بڑا اہم چیز ہے جس کے اندر انہوں نے اس کے جو رولز ہیں آپ اگر دیکھیں کہ سی این ایس ایک ہے تو رول تھرٹی سکس اور رول فور جو ہے یہ بیسیکلی پروائیڈ کرتا ہے کہ جو سیمپلنگ کی جائے گی کہ اگر ایک فور دی سیک آف آرکمنٹ کے اگر ایک سو کلو چرس پکڑ لیا جو سو پیکٹوں پہ مشتمل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مناسب مقدار جو ہے وہ سیمپل کے لیے بھیجی جائے گی یہ نہیں کہ آپ اس پورے سو کلو میں سے آپ دو کرام بھیج دیں اور کہیں کہ جناب اس کی ریپورٹ پہ کسی کو سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے تو ریپزینٹیٹیو سیمپل جو ہے یہ اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ ہے امیر زیب کے حساب نوٹ ڈاؤن کریں گے پی ایڈ ڈی ٹوزنڈ ٹویل سپریم کوٹ 3 ایٹ زیرو جس کے اندر اس چیز کو ہلڈ کیا گیا کہ ریپرزینٹیٹیو سیمپل جو ہے رول فور اور رول تھرٹی سکس کے حوالے سے کہ سیمپل جو ہے وہ مست بی ریپرزینٹیٹیو کہ وہ مناسب مقدار کے سیمپل اور اگر اس میں انہوں نے کہا جو بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھ رہے کی ہے کہ اگر فرد امال ایک کلو چرس برامد ہوئی ہے اور اس چرس کو کھولنے پہ دیکھا گیا کہ وہ اب آپ گردہ چرس جو ہے وہ پلاسٹک کور ہوئی مختلف شیٹس پر مشتبل ہوتا ہے اور اس کو وہ کمپریس کر کے ایک بلوک بنا دیتے ہیں جب آپ اس کو کھول دیں تو نارملی وہ پچیس تیس مختلف شیٹس جڑ کے ایک کیجی بنی ہوتی ہے تو اگر وہ پچیس شیٹس نکلی ہیں تو ریپرزینٹیٹیو سیمپل امیر زیب یہ کہتا ہے کہ پچیس سیمپل بھیجوائے جائیں گے ہر شیٹ سے سیمپل لیا جائے گا اور اگر کولیکٹیو سیمپل بھیج دی ہے اور ہر شیٹ سے سیمپل نہیں لیا گیا تو جتنے گرام کے سیمپل لیا گیا صرف اس حد تک سزا دی جائے گی اور شک کا فائدہ دیا جائے گیا کہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے گا کہ باقی کی حدتہ کیونکہ ریپرزینٹیٹیو سیمپل نہیں ہے تو پروسیکوشن یہ ثابت ہی نہیں کر سکی کہ اس کا جو باقی چرس یا جو بھی کانٹرابینڈ برامد ہوا تھا وہ کانٹرابینڈ ہے بھی یا نہیں تو وہ بیسیکلی امیر زیب کیس جو ہے وہ اسی کے بعد پھر امام بخش کیس پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن ٹوالف سپریم پوری میں لکھ کے آپ کے لئے اس لئے لیا تھا کہ آپ کافی کرا لیں گے تو یہ سارا آپ لوگوں کو ایزی لی میں جگے لیکن آپ پھر پی ایل ڈی ٹوالف سپریم کوٹ بارہ سپریم کوٹ تین سو اسی اسی طرح پھر اس میں ریسنٹلی پھر اس کو دوبارہ ری انٹرپریٹ کیا انہوں نے سی ایم آر 2 0 3 9 2018 سی ایم آر 2 0 3 9 اب اس ریپرزنٹلیٹیو سیمپل کے بعد جو بڑا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں ان کیسز کے اندر that is چین آف سیف کسٹڈی اب چین آف سیف کسٹڈی پہ بہت سا کیس نا آپ کو ملے گا لیکن سب سے پہلے اس چین کو سمجھنا ایمپورٹنٹ کہ یہ چین آف سیف کسٹڈی ہے کہ چین یہ ہے کہ جس شخص نے جو لوگ ایک ملزم سے برامد ہونے والے مٹیریل سے لنک کرتے till جب تک وہ سیمپل لیبورٹری تک نہیں چلا جاتا جتنے لوگ مختلف سٹیجز کے اوپر انوالو ہیں اس پروسیڈنگ کے اندر وہ تمام لوگ ایدے بیٹنس ہیں اگر ان میں سے ایک بھی بیٹنس کے طور پر مسنگ ہے تو یہ ایک لنک مس کرنے سے چین بریک ہو جائے گی اور جب چین بریک ہو جائے گی تو پھر صدا نہیں دی جا سکتی اور اس میں امپورٹنٹ اسپیکٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ بندہ ہے پولیشمن ہے جس نے کسی کو گرفتار کیا تھا چرس کے ساتھ ہیرون کے ساتھ یا کوکین کے ساتھ یا کسی بھی کونٹرابینڈ سبسٹینس کے ساتھ اس شخص کا گواہ کے طور پر آنا اس کے بعد اس نے جو فرد بنائی تھی ریکاوری میمو بنائی تھی جو اس کی اس نے گواہ لیے تھے جنہوں نے نیچے ایدھے ٹوکن آف جینمنس کے یہ واقعی ہماری موجودگی میں برامگی ہوئی تھی انہوں نے ہاشیہ کا گواہ ہم نورملی کہتے ہیں ڈاکمنٹس کا لیکن اس کو ہم فوٹ نوٹ پہ جنہوں نے اس کو سائن کی ہوتا ہے وہ گواہ جو ہے ان کا ہونا بہت ضروری اس کے بعد نورملی جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ کاروائی کار رہا ہوتا ہے تو اس تغاثہ اس سے پہلے کمپلینٹ جو ہے وہ بجواتا ہے ایفہ یا درز کروانے کے لیے تو اس جس کانسٹیبل کے در یہ وہ بجواتا ہے اس کو بھی ایدھے بیٹنس آنا بڑا ضروری ہے سرکاری اتصال اس میں سرکاری گواہ ہوتے ہیں میں ابھی ابھی میں بٹسہ مجھے آپ صرف 15 نٹ دے لیں میں کور کروں بسا اس کے اندر جو گواہ ہیں سرکاری گواہ یا پرائیوٹ گواہ کے اندر جو روٹین کے اندر ہم 103 CRPC لیتے ہیں وہ بیسیکلی اس کے اندر سیکشن 25 جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتا CNSA کہ یہاں پہ پولیس وٹنسز جو ہیں ان کو بھی باعتماد گواہ سمجھا جاتا ہے یہ ہم روٹین کے اندر جو 103 کی وائلیشن لیتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ وٹنسز ہونے چاہیے وہ یہاں پہ اپلائی اس طرح سے کیا جائے گا انلیس کے آپ یہ ثابت کر دیں کہ اس میں جو مدعی بنایا ہے اس کے خالہ کا بیٹا ہمارے ایک 302 کا ملزم ہے اور اس نے صرف اور صرف میلہ فائیڈی اپنے اس مقصد کے لیے پرچہ درج کیا ہے ورنہ آپ اگر اونس پہ پروف نہیں کر سکتے تو پولیس آفیشنز کو ایک کریڈیبل گواہ تصور کیا جاتا ہے اور 103 کی وائلیشن اس کے اندر اس طرح سے نہیں لی جاتی جیسے کہ روٹین کے اندر ہم کیسز کے اندر لیتے ہیں اب اس کے بعد سیکنس یہ ہے کہ جب آپ کا جاتا ہے اچھا ایک اور میں بات کروں گا کہ اگر آپ کوئی ذہن میں سوال ہو تو کانڈلی اپنے پاس لیکھ لیں کیونکہ میں ایک سیمیٹری میں چال رہا ہوں سیمیٹری بریک ہو جاتی میری مادرت ہوگی تھوڑی سے اب اس کے بعد سیکنڈ تینگ آتی ہے کہ جب آپ سیمپلنگ کرنا جب اس نے اس کی فرد بنا لی اس کے بعد اس نے وہ جا کے اپنے پاس نہیں رکھنا اس نے مہرر کے پاس جا کے رکھوانا ہے جو تھانے کا مہرر ہے اس مہرر کا بیان ریکارڈ کرنا بڑا ضروری ہے یہ بھی ایک چین کے اندر سے لنک آف چین ہے کہ اگر وہ مہرر سیف کسٹیڈی کے حوالے سے اس کے بعد اس مہرر نے اس کو سیمپلز کو بجوانا ہے پی ایف ایسے کی کیمیکل لیاب کے اندر انیلسز کروانے کے لئے اور جو سیکوینس جس پولیس کے آفشل نے وہ لے کے جانا ہے اس کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرنا بڑا ضروری ہے اب اس کے ساتھ اب دیکھیں کہ ایک عام آدمی اگر چرس لے کے جا رہا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اسی طرح پولیس آفشل کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ چرس لے کے اگر وہ پی ایف ایسے بھی دینے جا رہا ہے تو اس کو ایک روڈ سیٹیفکیٹ ہم کہتے ہیں کہ روڈ سیٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے کہ اس کو یہ اثرائز کیا گیا ہے کہ وہ ایک سرکاری آفیسر ہے اور وہ ایک سرکاری ڈیوٹی پرفارم کرنے جا رہا ہے اس کے پاس جو اس نے چرس رکھی ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے وہ پرفارمس اور ڈیوٹی کے لیے ہے اگر اس کو کوئی چیک کرے تو وہ روڈ سیٹیفکیٹ اس کی بیسیکلی اس کی بچت ہے اس کو وہ سیوینگ ہے اس کی کہ وہ اس کے اوپر پرچانہ دیتے ہیں کہ تم یہ چرس کہاں لے کے جا رہے ہیں تو وہ روڈ سیٹیفکیٹ جو ہے وہ بڑا تو وہ روڈ سیٹیفکیٹ جس نے جاری کیا اس کا بھی بیان جو ہے وہ one of the link of that chain of safe custody تو یہ ایک سارا سیکمنس جو ہے اگر اس میں سے ایک بھی chain میں سے link miss ہے تو یہ safe custody کے حوالے سے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ safe custody اب اس کے حوالے سے آپ safe custody کے حوالے سے جو ہم کیس لہ جس پہ ہم بہت زیادہ سکینہ رمضان کیس آپ نوٹ کریں گے دوہزار اکیس اسی امار فور فائی ون اور میں آپ کو رکمنڈ کروں گا کہ آپ ایک ابھی ریسنٹ کیس لہ کیسر خان کیس ابھی ریسنٹ ڈی بی نے ڈی سائیڈ کیا دوہزار بائیس سی آر سی فور نائنٹی ٹو ڈی بی کا کیس ہے یہ کیس جو ہے اس سیکمینس کے اندر جو safe custody کا لاؤ تھا اور جو بیسک ججمنٹ تھی دیڈ بہت ظاہر شاہ کیس دوہزار انیس اسی امار دوہزار چار تو یہ سیکمینس جو ہے یہ safe custody کے حوالے سے پورا آپ کو میکنیزم جو ہے وہ اس میں mention کیا گیا اور اس کے حوالے سے آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ provide کرے گا اب اس کے ساتھ بڑا important aspect یہ ہے کہ جو آپ police officials کبھی بھی تھانے سے جاتے ہیں تو head constable اور اسے اوپر کے جو designations ہیں جیسے ASI اس آپ inspector ہیں تو وہ اپنا police rules کے مطابق اپنا arrival departure وہ انہوں نے اس کی رپٹ کاٹنی ہوتی جس کو ہم رپٹ روانگی یا رپٹ آمد کہتے ہیں کہ وہ جب گیا کب گیا واپس آیا تو کب آیا تو اس حوالے سے وہ register number 2 ہے police rules کا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ سوال put کریں تو آپ یہ پوچھیں گے کہ دیکھو register number 2 میں آپ نے رپٹ اپنی روانگی کی کاٹی تو بتاؤ کتنے نمبر تھا اور اس کا کتنے بجے وہ آپ نے رپٹ کاٹی تھی تو پکڑا کئی سے ہوتا ہے پرچہ جا کے کئی دیا ہوتا ہے پکڑا رات کو پرچہ صبح دیا ہوتا ہے تو رپٹ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ رائٹ ہے آپ کے پاس آپ اپلیکیشن دیکھیں ریسٹر number 2 وہ آپ اپنا سمن کروا سکتے کوٹ سمن بھی کرے گی آپ اس کو پیروز کر سکتے ہیں آپ اس کو پٹ کر سکتے ہیں کیونکہ that is not a private document that is a public document آپ اس کی copy لے سکتے ہیں certified اور اس copy کے اوپر آپ پٹ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس جو آپ کو کوٹ آپ کی اپلیکیشن دس اللہ کر دے وہ اللہ کریں گے تو اس سیکمس کے اندر جو تھرڈ سیکمس ہیں پھر اس کے اندر انہوں نے بڑا امپورٹنٹ جو ہمارے سین ایسی کے گورنمنٹ انیلیسز روز دو دار ایک کے تیات انہوں نے روز سکس جو تھا اس کو انٹرپریٹ کیا کہ جو انیلیسٹ ہوگا وہ بھی پورا پورا پروٹ پروٹوکول اپنی رپورٹ کے اندر دے گا آپ کو ہنسی بڑی آ رہی ہے آپ کو مجھے دیکھ تو نہیں آس رہے اچھا اچھا رول سکس جو ہے وہ پورا پورا پروٹوکول بتائے گا کہ اس نے کیا کیا پروسیجر اپلائی کیا تھا اگر وہ اپنی رپورٹ کے اندر پروسیجر پروائیڈ نہیں کرتا تو کیس لہ اس بات پہ آیا خیر البشر کیس تھا اور میں آپ کو لکھوا ہوں گا جن کیس کے اندر پروٹوکول کے حوالے سے جو ریسنٹ ججمنٹ آئیں پی ایل دی ٹوزن 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 سپریم کوڈ 138 ان ججمنٹ کے اندر انہوں نے رول 6 کو جو گورنمنٹ انیلیسٹ رول تھے اس کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا کہ یہ سارے 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 سیکوینس جو ہیں پروٹوکول اگر نہیں دیئے گے اس رپورٹ کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں کیمکل اگزامنر کی رپورٹ جاتی ہے اس میں اگر انہوں سرٹن پروٹوکول نہیں دی رول 6 کے تو اس رکورٹ پہ ریلائے نہیں کیا جا سکتا اور اکویٹل ہو جائے گا جیسے سیف کسٹیڈی کا لنک بریک ہونے سے اکویٹل ہو سکتا ہے جیسے ریپرزنٹیٹیو سیمپل نا ہونے کی بجے سرور آپ دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کو جب آپ collectively لے کے چلتے ہیں تو benefit of doubt آپ اس میں سے نکالتے ہیں اور benefit of doubt پہ بہت زیادہ جو جیسے پر ریلائے کرتے ہیں تارک پرویز کے س اور لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو جو آپ کا ریلیونٹ law اس کے حوالے سے میں آپ کو benefit of doubt پہ لکھاؤں گا یہ کیسر اللہ case آپ لکھیں کہ 2009 scmr 579 اور 2019 scmr 1217 تو یہ بیسیقی یہ benefit of doubt پہ ہیں جو میں نے آپ کو چاند grounds بتائیں ان grounds میں سے جیسے delay of لوجing of FIR delay of sending of samples to analyst ہے اور اسی طریقے سے جو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ register جو تھا روز نام چے کے حوالے سے اس کا کوئی نہ کوئی missing ہو نہ یہ ساری کی ساری چیز ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نکال لیتے ہیں اپنے جرہ کے ذریعے تو یہ سارا سارا سیکنس جو ہے آپ کو پورا پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤ دیا جائے اب اسی سیکنس کے اندر جو میں آخری بات کروں گا جو میں نے آپ نیا اپلائی کرنا شروع کی ہے ٹرائل کے اندر میں چاہوں گا کہ میں آپ سے شیئر کروں اب آپ کے تھانوں کے اندر فرنٹ سے بھی ہم نکال سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم کافی چیزیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے پہلے ف آئی آر جو دی ہوتی ہے وہ کسی اور سیکنس کی ہوتی ہے وہ ای ٹیگ نمبر انہوں نے کیے ہوتے ہیں ٹیمپر وہ بھی ایک ریڈنگ پارٹی ہے کہ ہمارے پاس کیسیز ایسے بھی آئے کہ جس کے اندر وہ ریڈنگ پارٹی جس ٹائن کے اوپر شو کر رہی تھی اگر میں نے پانچ ایف آئی آرز پیچھے کے نکال لی ہیں تو ان کے مطابق وہ ہی آفیسر جو آپ کا ریڈنگ پارٹی کا حصہ تھا وہ ایک بہت بڑا دنٹ کریٹ ہو جاتا کہ جب وہ تھانے بیٹھا کام کر رہا تو وہ کس طریقے سے ہم سمجھیں گے کہ وہ یہ میں نے درائیو کیا تھا کونسٹیبل خیزر کیس تھا کہ جو سپریم کورڈ نے اکویٹ کر دیا مرڈر کیس کہ اس کے اندر جو کونسٹیبل خیزر تھا کمپلیننٹ اور وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا تھا اپنے پولیس سٹیشن تھانے میں اور اس کی جب رپٹ مانگوائی گئی تو تھانے سے جائے وکوا کافی فاصلے پہ تھی تو انہیں اس لئے اکویٹ کر دیا کہ تھانے ڈیوٹی پرفارم کر رہا تھا کوئی چیز کی گمازی کر رہے تو کس طرح مانگوائی یہ موقع پہ آئی بٹنس تھا تو اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈرائی کی اس کے اندر اور کافی اچھے ریڈنگ جو دالتے اور ان ڈنس کے اوپر پھر آپ اپنی پلاؤزی بلیٹی اف ڈیفینس کو لاتے ہیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ پلاؤزی بلیٹی اف ڈیفینس یہ ہے کہ وہ امیجنری نہیں ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو 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 مائنڈ کو مان لے جیسے میں آپ کو بھی ایک بات کروں کہ احمد بھائی نے آپ سے کہ شاہ صاحب نے اسلام آب جانا ہے تو آپ میں سے اکثریت لوگ یہ مان لیں گے کہ آجی شاہ جی جانا ہوگا ایک آدھا حسن افتخار جیسا ہوگا شاہ جی بانا لگا رہے لیکن اگر احمد صاحب آپ کو یہ کہ شاہ صاحب نے مریخ پہ جانا ہے تو یہ بات میں سے کوئی بھی نہیں مان گا وہ کہیں گے نہیں یہ بات تو یہ بیسکلی میجنری نہیں ہونا چاہیے آپ کا دیفینس شوڑ بی وہ آپ کا پلوزی بلیٹی ہونی چاہیے وہ ریجنبل ہونا چاہیے جو اپیل کر سکے مائن تو یہ ساری جو چیزیں یہ کلیکٹیو لی آتی ہیں جو ریلیونٹ لاؤز ہیں وہ میں آپ دفعہ یہ نوٹ کر لیں زبیر خان کیس آپ پڑھیں جو میں نے آپ کو بارہ جیجمنٹ بتائی تھی دوزار اکیس سی امار فورٹی نائن ہے عبدال غنی کیس دوزار انیس سی امار سکس جیرو ایٹ کامران شاہ کیس دوزار انیس سی امار بارہ سترہ میں آپ کو کیس لہ ریسنٹ دے رہا ہوں میں پرانے کیس لہ آپ کو نہیں دے رہا ہوں جس کے اوپر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو ساری سیکویس سمجھ لگ جائے جی میں آپ کو کوپی دے اسی طرح فیضان علی کیس دوزار انیس سی امار سولہ انچاس رضیہ سلطانہ کیس دوزار انیس سی امار تیرہ سو یہ میں بول اس لئے رہا ہوں کہ آپ کے لاوہ جو لوگ یہ لیکچر سن رہے ہیں ان تک یہ چلا جائے اسی طرح ظاہر شاہ کیس دوزار انیس سی امار ٹو ڈبل 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 ہاجی نواز کیس دوزار بیس سی امار سکس ایٹ سیون امران بخش کیس امام بخش دوزار اٹھار سی امار ٹو ڈبل ڈبل امجد علی کیس دوزار رول 11 ہے چیپٹر 21 پولیس رولز کا رول سیونٹی ہے چیپٹر 22 ہے رول سیونٹی چیپٹر 22 ہے رول 1 چیپٹر 24 پولیس رولز رولز جو آپ کے اس سارے کے سارے ٹرائل کے ساتھ سیکمس کرتے ہیں تو یہی میرا آپ کے لئے آج لیکچر تھا آپ سے اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی question یہ schedule میں آپ ذکر کر رہے تھے کوئی تبدیلی آئی ہے وہ کیا چیز ہے schedule کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ مختلف جو substances ہیں جیسے چرس ہے جیسے آپ heroin ہے آپ cocaine ہے different جو substances تھے جو predicted ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے اس کو classify کر دی ہے ان کی پوری bifurcation کر دی وزن کے حوالے سے اور انہوں نے اس کی sentence جو ہے وہ مقرر کر دی ہے کہ life ہے اور minimum 5 years ہے death ہے اور 10 years ہے تو انہوں نے وہ جو sentencing policy سے ہم چیزیں لیا کرتے تھے وہ اب اس sequence کے اندر sentencing کے حوالے سے گیا ہے باقی وہ ABC اسی طرح ہے جی ABC اسی طرح سے ہے لیکن وہ basically انہوں نے sentencing جو تھی اس کے حوالے سے اس کا انہوں نے کیا ہے اور اس کے اندر جو تھا ABC کے اندر جو تھا وہ آپ کا اس کی bifurcation provided نہیں تھی ہم schedule سے لیتے تھے اب اس کے اندر انہوں نے ہر چیز کی bifurcation کر دی ہے وزن کے حوالے سے اور substance کے حوالے سے کہ chers کا different کر دی ہے punishment بھی different ہے اور اسی طرح hair one مطلب جس طرح سے وہ substance زیادہ killing ہے زیادہ وہ نقصان دے ہے اس حوالے سے اور اس کے اندر آخری بات ایک کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ادارے سے کیونکہ ایک بہت powerful ادارہ جس کو میں lecture دے رہا ہوں اور یہ ابھی کیونکہ medium ایسا ہے تو جو rehabilitation centers بننے تھے اس law کے تحر وہ نہیں بنے اور میں عرباب اختیار سے یہ request بھی کروں گا اور احمد بھائی سے بھی میں request کروں گا کہ یہ آپ کے فورم سے پروائید ہونا چاہیے فارورڈ ہونا چاہیے کہ rehabilitation والے جو centers یہاں بنے ہیں وہ سارے کمرشل ادارے ہیں جو صرف پیسے کا مارے ہیں اور ڈنڈے مار کے لوگوں کے بچوں کو کتل بھی کر رہے ہیں لیکن جو جس جس انداز سے rehabilitation ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی آج کا بچہ بڑا ایزی لی ڈراغ پیڈلر کے ساتھ connected ہے لیکن rehabilitation centers نہ ہونے کی ویسے ہماری نسل جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھا رہی ہے تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں